تاریخ سے چھپے ہوئے لوگ ریڈ انڈینز جو آج بھی امریکہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں آخر یہ لوگ امریکہ میں کس طرح سے آئے اور انہوں نے امریکہ کو کس طرح سے شکست دی اور ان سرخ انڈین کی حقیقت کیا ہے آئیے جانتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امریکہ کے ریڈ انڈین قبائل نے اسلے کی ٹیکنالوجی میں پسماندی کے باوجود موجودہ مسلمانوں کی طرح اللہ کی طرف سے کسی غیبی مدد یا معجزے کا انتظار نہیں کیا بلکہ اللہ کی ہی مخلوق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کو شکست دے کر اپنی بقا کے لیے راستہ ہموار کیا آج دنیا میں امریکہ سیماج اور معاشر کا ٹھیکے دار بنا ہوا ہے اور قبائل کو ختم کر کے اپنا کلچر مسلط کرنا چاہتا ہے دنیا کی تاریخ میں قدامت پسند قبائل کا کلچر اپنی جدہ گانا حیثیت رکھتا ہے امریکہ جو غانستان اور پاکستان کے قبائل اور ان کی روایات کے خلاف انہیں سرنگوں کرنے کے مہم میں مصروف ہے آج تک اپنے ملک سے قبائلی روایت کو ختم نہ کر سکا امریکی ریڈ انڈین باشندے آج بھی اپنی روایت پر قائم ہیں ان کی بستیوں میں جدید سازو سمان وغیرہ باہ سانی سے مل جاتا ہے اور وہ اپنے قدیم رسم و رواج پر قائم ہیں ریڈ انڈین یعنی سرخ ہندی لوگ امریکہ کے اصل پشندے ہیں ناظرین ان کے درمیان جنگ کس طرح سے ہوئی اور کس طرح سے سرخ ہندی لوگوں نے فتح کی دی بیٹل آف لیٹل بگ ہارن دریا کی جنگ پچیس جون ایٹین سیونٹی سکس کو امریکہ کی پہاڑی ریاست مونٹانا میں لیٹل بگ ہارن دریا کے قریب امریکی فوج اور ریڈ انڈین قبائل کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی جسے لیٹل بگ ہارن دریا کی جنگ کہتے ہیں جس میں امریکی فوج سات سو گھوڑ سواروں پر مشتمل تھی جس کی قیادت مشہور امریکی جنرل چارچ اسٹرانگ کسٹر کر رہا تھا جبکہ ریڈ انڈینز کی تعداد امریکی فوج کے گھر سواروں سے چار گناہ زیادہ تھی یعنی کہ دھائی ہزار رضاکار جن کی قیادت ان کے دو مایا ناز اور تجربہ کار سرداروں سیٹنگ بل اور کریزی ہارس کے پاس تھی امریکی فوج اس دور کے جدید اصلے یعنی ریوالورز اور کاربائن رائفل سے لبریز تھی جبکہ ریڈ انڈینز کے پاس آج سی اصلہ نہیں تھا اور وہ صرف تیر کمان نیزوں اور ان کی ایک جنگ کرنے والی بھاری کلہاری جسے ان کی زبان میں ٹیماہک کہتے ہیں وہ اس کلہاری سے لبریز تھے جو کہ امریکی فوج کے جدید آج سی اصلے کے مقابلے میں بلکل پرانی تھی لہٰذا ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ریڈ انڈینز کے عادت نے یہ فیصلہ کیا چونکہ اس زمانے میں اس علاقے میں امریکی جنگی سانڈ جنہیں کے بائی سونس کہتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے ان کے ایک پورے ریور کو ہانک کر امریکہ فوج کے پڑاؤ تک لے جایا جائے جو کہ اچانک ان کے گھوڑوں پر حملہ کر کے ان کے گھوڑوں کو اپنے مضبوط اور نوکیلے سینگوں سے چیر بھار کر رکھ دیں اور اپنی بھاری ٹانگوں سے ان کو کچل کر رکھ دیں گے جس سے ان کے گھوڑے مر جائیں گے اور پھر گھوڑوں کے خاتمے کے بعد پیدل فوجیوں پر وار کرنا بہت آسان ہوگا کیونکہ وہ پھر تیزی کے ساتھ حرکت اور فائر نہیں کر سکیں گے لہٰذا اسی جنگی حکومت عملی پر عمل کرتے ہوئے سانڈون کے ایک پورے بہت بڑے ریور کو ہانک کر امریکی فوج کے پڑاؤ تک لے جائے گیا جس کی نگرانی سردار کریزی ہورز نے خود کر رہی اور پھر بڑی ہوشیاری کے ساتھ ریڈ انڈین سانڈون کے ریور کو ہانک کر امریکہ فوج تک لے گئے امریکی فوج اس اچانک حملے سے بکھلا گیا اور اسی سے پہلے کہ وہ اپنے سنبھلتے سانڈن نے ان کے گھوڑوں اور فوجیوں کو چیر پھاڑ کر اور کچل کر رکھ دیا اس کے بعد بچے کچھے فوجیوں کو ریڈ انڈینز نے تیروں نیزوں اور ٹام ہانک کلھاریوں سے وار کر کے ہلاک کر دیا اس جنگ میں امریکی جنرل جارج کسٹر بھی مارا گیا جسے سردار کریزی ہورز نے خود اپنے خنجر کے وار سے اس وقت قتل کرا جب وہ اپنی تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا اس جنگ میں امریکی فوج کا غرور خاک میں مل گیا اور اس جنگ کے بعد امریکی حکومت کا ریڈ انڈین سرداروں کے ساتھ ایک محایدہ پیپ آیا کہ ریڈ انڈین کی رہائش کے لیے مخصوص زمینیں الارٹ کی جائیں گی جنہیں انڈین ریزروی نیشن کا نام دیا جائے گا تاکہ وہ ان زمینوں پر سکون سے رہ سکیں لہٰذا اس محایدے پر عمل درامت کرتے ہوئے پوری امریکہ میں 326 مقامات پر انڈین ریزرویشن قائم کی گئی جن کا کل رقبہ 28000 مربع میل ہے اور جن میں آج 25 لاکھ سے زیادہ ریڈ انڈین آباد ہیں جنہوں نے آج بھی اپنے قبائل اقائد اور اسم و رواج کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے موسیقی